اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہفز کرنے میں مشغول ہے وہ سلو ہو سکتا ہے وہ رک سکتا ہے یا وہ چھوڑ بھی سکتا ہے سب سے پہلا سیگمنٹ میں سمجھتا ہوں جسے میں کہتا ہوں کہ وہ گھر پیرنٹس اور سبلنگز اور اس کا محول یہ پہلا سیگمنٹ ہے جس کو دیکھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اور دوسرا جو سیگمنٹ ہے اس کا تعلق ایسے انسٹیوشن یا مدارس یا قاری صاحبان سے ہے جس کو لے کے بہت سارے جو پیرنٹس ہیں اور بچے جو ہیں ان کے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں منعائی طور پر تو سیکنڈ سیگمنٹ کو تو اس ویڈیو میں میں ڈسکس نہیں کروں گا لیکن جو پہلا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ اس کو ہم نے دیفت میں لے کے جانا ہوں سب سے پہلی بات تو اب یہ سمجھیں قرآن کی جو جرنی ہے اس کے حفظ کی اس کو پڑھنے کی اس کو پڑھانے کی اس کو سمجھنے کی یہ بڑی بابرکت جرنی ہے اور اس کے کرنے سے جو شیطانی اثرات اور دوسرے قسم کے جو ایول جو ایلیمنٹس ہیں وہ دیفنیٹلی ایرائٹیکیٹ ہوتے ہیں وہ سیگریگیٹ ہوتے ہیں اور وہ ریپیل مطلب وہ دور بھی بھاگتے ہیں لیکن کچھ ہماری کوتائیوں اور غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ان دروازوں کو چور راستوں کو اور ان لوپ ہوس کو کھولتے ہیں اور شیطان کو دعوت دیتے ہیں کہ آب ایل مجھے مان اور اس پوری جرنی کو جو بڑی بابرکت اور بڑی روحانی جرنی ہے روحانی سفر ہے اس کو وہ خراب کرتے ہیں سلو کرتے ہیں یا پھر وہ بلکل ہی اس سے دور ہی ہو جاتے ہیں تو شیطان جو ہے اتنی آرام سے آ نہیں سکتا یاد اکھے گا وہ مدر سے جا رہا ہے اتنا اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے وہ گھر میں ہیں اس نے جب پڑھنا ہے اور وہ خود جو ہے قرآن کو اٹھانے والا ہے قرآن اس کے سینے کے اندر ہے تو شیطان کا ایسے لوگوں کے ساتھ ایکسس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اللہ کہ آپ جو ہے اس کو خود راستہ دیں راستہ ہموار کریں اور یہ انسان ہی ہے جو اس کو سٹرنٹن کرتا ہے یاد اکھے گا یہ ہم خود ہیں جو اس کو سٹرنٹن کرتے ہیں طاقتور بناتے ہیں انہا وہ خود جو ہے اتنا پاورفل نہیں ہے بلکہ اللہ تو کہتا ہے انہا کہتے شیطان ہی کھانا وعیفہ کہ اس کے جو مکروف فریب اور چالے ہوتی ہیں وہ تو کمزور ہیں تقویت کون پہنچاتا ہے؟ جب ہم انٹرنلی کمزور ہو جائیں اندرونی طور پہ اگر ہم کمزور ہو جائیں ویک پڑ جائیں یا وہ دروازے کھول دیں تو ہم کمزور پڑیں گے اور اس کو جو ہے طاقت عطا کریں گے خود دیں گے ہم پلیٹ میں رکھ کے اور پھر وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو کے اندر بھی اس کو ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں جو ہے اس ویڈیو کے اندر ایڈ کر دوں گا تو یہ پہلا ایلیمنٹ ہے جو سمجھنا بہت ضروری ہے اس جرنی کے اندر سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر میں بات کروں اور بلیف می اور نوٹ یہ وہ روٹ کاؤز ہے یہ وہ سورس ہے اور سورس کا بھی سب سے بڑا سورس ہے جس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان یا ایک بچہ وہ قرآن سے دور ہوتا ہے یا قرآن سے ڈسکنیکٹ ہوتا ہے یا قرآن سے اس کا جو تعلق ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا پڑھانا اس کے لئے بہت برڈن کر جاتا ہے اور وہ کیا ہے ماں باپ جو ہیں ان کا قرآن سے تعلق کیسا ہے اور گھر کے اندر قرآن کا محول کیسا ہے اور اس کا قرآن کے ساتھ روٹین کیسا ہے دیکھیں اگر تو ایک بڑا سمپل فارمولا ہے ماں باپ نے گھر کے اندر ایک ایسا سیٹ اپ بنائے وہا ہے جس میں وہ خود قرآن کو ٹائم دیتے ہیں خود قرآن کو پڑھتے ہیں اگر ایسا ہے اور جن جن گھروں میں ایسا ہوا ہے جو جو میری ویڈیوز دیکھیں گے اور انہوں نے خود یا ان کی سراؤنڈنگ میں کسی نے ایسے محول بنائے ہوئے کہ انہوں نے صبح کا ایک ٹائم فکس کیا ہے فجر سے پہلے کا فجر کے بعد کا یا پھر انہوں نے مغرب کے بعد کا ایک ٹائم فکس کیا ہے کہ جی سب نے بیٹھ کے اس ٹائم پر قرآن کی تلاوت کرنی ہے یا کسی نماز کے ساتھ انہوں نے اس کو جینا لنک کیا ہے جی یہ نماز ہے جس نماز کے ساتھ ہم نے جینا قرآن کو پڑھنا ہے تو ان کے لیے جینا یہ باقی ساری جو جرنی ہیں وہ بہت آسان ہیں اور یہی وہ بچے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم مختلف جگہوں پر سنتے بھی ہیں انہوں نے جینا بڑے ہی کم عرصے میں قرآن کو حفظ کر لیا تین مہینے میں کر لیا چھے مہینے میں کر لیا ایک سال کے اندر کر لیا ایک ایک پاؤ وہ یاد بھی کر لیتے ہیں آدھ 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 بارہ ایک ساتھ یاد کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پورا گھر کا محول ہوتا ہے وہ مومن طور پر کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی میں نے آج تک کے پرابلمز دیکھے ہیں observe کی ہیں فیس بھی کی ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ والدین باپ اور ماں خاص طور میں میں نے دیکھا کہ جو باپ ہے اس کے اندر وہ بگاڑنے والا ہے باپ بہت بڑا روٹ کاؤز ہے جو میں نے دیکھا ہے ماں پھر بھی کئی نہ کئی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے ماں پھر بھی کئی نہ کئی قربانی دے رہی ہوتی ہے اور کئی معاملات میں انوالف اور انگیج ہوتی ہے باپ جو ہوتا ہے نا اس کے اپنے چیزیں ہوتی ہیں اور اپنے معاملات ہوتی ہیں لیکن کوشش اور چاہت بھی باپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہوتا کیا ہے جی گھروں کے اندر آپ نے ایک سسٹم بنایا ہے سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک فلو ہے دریہ ایک ڈیمنشن اور ایک جہت پہ بہر ہے اب اس میں سونے کی روٹین ہیں جاگنے کی روٹین ہیں پرائیورٹیز ہیں کہ کس کو جہنا آپ نے زیادہ پرائیورٹی دینی ہے کس کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے کس چیزوں کو کم امپورٹنس دینی ہے اور لائکس اور ڈس لائکس پسند نا پسند یہ ساری چیزوں کا ایک بہاؤ اور ایک فلو ہے جس پہ ایک ماں باپ والدین وہ فلو پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اب اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں ایک یا دو بچوں کو اپٹ کرواتے ہیں کہ آپ کی کوشش یا چاہت ہوتی ہے کہ کوئی ایک بچہ تو ہمارا حافظ ہونا کیونکہ فضیلت سے نہیں بھی ہوتی ہے جی وہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی ایسا اس کا نور ہوگا کام نہیں کرنے کے بخشا جائے انسان خود جو ہے نا وہ اپنے کاموں میں اپنے روٹینز میں اپنے معاملات میں لگاوا ایک بندہ ماں کی بھی بات کروں باپ کی بات کروں اور بچے کو جو ہے نا انہوں نے تیار کرنا ہے جی مطلب پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی کر رہا ہے ہم نے جہنم میں جانا ہے پہلے سے ریڈی ہے ہم نے جہنم میں جانا ہے بچہ نکلوائے گا شفاعت کرے گا وہ ساری ٹھیک ہیں حدیثیں ہم مانتے ہیں اس بات کو وہ تاج بھی ہوگا اللہ تعالیٰ وہ ایلیونس اور رفعتیں بھی دے گا وہ شفاعت بھی کرے گا ساری باتوں کو ہم مانتے ہیں لیکن بات یہ کہ پہلے خطو والے عمل کریں نا انسان کہ جس کی وجہ سے یہ نا آپ جہنم سے بچے جنت کے اندر جائیں تو اس بچے کی جننی بھی آسان ہو جائے گی لیکن کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی نا میں حدیث آپ کے سامنے رکھوں صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کلیر کہتا ہے اللہ کے حصول کہتے ہیں ہر بچہ جو ہے وہ اس فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفولٹ ایک ڈیزائن دیا ہے اس کے اندر یہ قرآن پڑھنا قرآن کو یاد کرنا اور یہ سارے معاملات بڑے آسان ہوتے ہیں اب یہ چیزیں مشکل کب ہوتی ہیں اس کا جو یا پھر اچھائی یا نیکی یہ مشکل کب ہوتی ہے اللہ کے حصول کہتے ہیں اس کے ماباب پیرنٹس کے اوپر اللہ کے حصول نے سارا ملبہ گرہا ہے یوں عویدانی ہی اور یوں مجسانی اور یوں عصرانی ہوں کما قال حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو جو ہے نا اس فطرت سلیمہ اس اسلام کے اس سسٹم اس فطرت اس ڈیزائن اس ڈیفولٹ پوزیشن سے ہٹانے والے ماباب ہوتے ہیں اب ہٹا کے پھر خود کچھ کرنی رہے اور بچے سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ان کی بچہ ہمارا یہ کرے گا بچہ ہمارا وہ کرے گا بچہ یہ کرے گا دیکھیں دنیا میں جو بچہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے کہے ہوئے پہ کبھی بھی نہیں چلتا آپ بچے کو دس ہزار بار کہیں بیٹا یہ جو جوتیں تم نے جو ہے نا اس کو یہاں رکھنے یہ شو ریک کے اندر رکھنے آپ بنا دیں پندرہ شو ریکس بنا دیں ہم گھر کے اندر جب تک ماباب شو ریک میں جوتا نہیں ڈالیں گے بچہ نہیں ڈالے گا اگر ماباب جو نا اس کو اللہ تو قرآن میں کہتا ہے اللہ اخرجاکم ممبتونی امہاتکم لا تعالی مونہ شہیہ کہ اللہ نے تمہیں تمہارے ماہوں کے بیٹوں سے نگارا لا تعالی مونہ شہیہ اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے علم کو لب تمہیں ایموشنز کا اندازہ سوائے رونے کے بھوک کے تمہیں کچھ نہیں پتا تھا آپ سوچیں کہ اس کو بھوک لگتی تب بھی روتا ہے بچہ اور اس کو جائے نا اس کے ڈائپر کا ایشو جائے تب بھی ہر چیز کو روگ ایکسپریس کرنا ہے اس کے علاوہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کس طرح ایکسپریس کرنا ہے تو وہ ہم سے ایموشن سیکھتا ہے ای کیو سیکھتا ہے ای کیو سیکھتا ہے وہ ایچ ان ایویٹھنگ وہ ہم سے ابزرف کر رہا ہوتا ہے اللہ نے دو سال مو بند کیا وہ ہوتا ہے دو سال تک وہ بچہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو ہم اس بچے کو دو سال تک جو ہے نا بیسکلی ڈیزائن کر رہے ہیں کہ بیٹا تو انہیں اب آگے کس جہد کس ڈیمنشن کے اندر جانا ہے تو اگر ماں باپ جو ہے وہ سب کچھ کر دیں گے تو ان کی یہ پوری جرنی ہے believe me or not یہ مکھن ملائے کی طرح ہو جائے گی ایسی ہو جائے گی پرابلم ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ بڑا جی ہیکٹک بڑا پرابلمائٹک ہے ہاں آپ روٹین میں رہے ہیں آسان ہے آپ اس فلو کے اندر رہے ہیں جو میں فلو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں آسان ہے آپ اس فلو سے ہٹا دیں آپ خود ایک جہد پہ بہیں اور ایک فلو دینا ڈیزائن کرتے ہیں اور بچے کو بولیں جی دوسری جہد پہ اور دوسری روانی کے اوپر تم نے جانا ہے ملتہ دریہ کے اگینس تم نے سویمنگ کرنی ہے اور وہ بھی اپنی willpower کے اوپر اپنی چھوٹی سی جان کے اوپر ننی سی جان کے اوپر مشکل ہے تو ایسے بڈن بچے کے اوپر نہ ڈالیں ایسی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں جو خود نہیں کر سکتے قرآن تو یہ بات کہتا ہے لِمَةَقُولُنَا مَالَةَفْعَلُونَ کہ بھائی وہ بات کیوں جینا تم کرتے ہو جو تم خود کر نہیں سکتے ایسی باتوں کا حکم کیوں دیتے ہو ایسی باتوں کی ایکسپیکٹیشن کیوں رکھتے ہو جب تم خود کچھ نہیں کر سکتے آپ ایک چیز خود کریں اور اس کے بعد آپ بچے سے اور اس کو بولے بھی نہ وہ خود ہی آٹومیٹڈ کام کرنا شروع کرے گا جو بڑے بچے ہوتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں بعد والے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا والا جو بچہ ہوتا ہے اس کو کون دیکھتا ہے وہ کس کو دیکھتا ہے وہ محباب کو دیکھتا ہے سمپل جو محباب کریں گے بارہ سال تک یا دس سال کی عمر تک تو بچے کے رول موڈل ہی محباب ہوتے ہیں اس میں جو نا آپ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بچے کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہو بچے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا عمومی طور پر مسئلہ ہوتا ہے محباب کا یہ سارے معاملات کا ٹھیک ہے جی یہ آپ سیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بچے سیٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ کہ آپ نے اس کو جہنا کوئی روٹین نہیں دیا ہوا بچے کو بغیر کسی روٹین کا جو بچہ ہے جس کا کوئی روٹین سیٹ نہیں ہے اس کا کوئی سکیجول نہیں بنا ہوا وہ بچہ جو ہے نا ایک ایسے جانور کی طرح ہے جو بے لگام جانور ہے وہ اپنی مرضی سے دوڑے گا اپنی مرضی سے رکے گا اپنی مرضی سے رائٹ لے گا اپنی مرضی لیف لے گا جب آپ اس کو لگام لگیں گے اس سے پہلے آپ کو لگام لگانی پڑے گا آپ بچے کو بولیں بیٹا تو آٹھ بجے سو جا اور خود بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے بچہ کبھی بھی نہیں سوئے گا اس کے لئے سسٹم پورا بن کرنا پڑے گا خود بھی لیٹنا پڑے گا خود سارے کام کرنے پڑے گا جب آپ خود خود کرنا شروع کر رہی گے بچے بھی آپ کے پیچھے پیچھے لگنا شروع جائیں کیونکہ آپ اس کے لیڈر ہیں اللہ نے آپ کو رائی بنایا ہے رائی کا مطلب وہ ہوتا ہے جسے جو لیڈر اور جو شیپرڈ جس کو ہم کہتے ہیں چروہہ جو ہوتا ہے پوری جو فلوک ہے اس کے پیچھے چلتی ہے اور یہ میں کتنی آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں جو اس بات کی طرف انڈیکیٹرز ہوتیں گے وہ پیرنٹس ہیں اور پیرنٹس ہیں مرد اور باپ ہوتا ہے سب سے بڑا ریزن جو ہوتا ہے بہرحال یہ چیزیں ہو گئیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہے خاص طور پر آج کل کی ڈسٹریکشنز ہیں وہ موائل فونز اور ہمارے جو گیمنگ کانسولز اور گیجٹس جو ہیں یہ بچے کو پروائیڈ کرنا اور پروائیڈ ٹھیک ہے اب بچے کو زندگی بھی تو گزارنی ہے وہ گیم تو کھیلے گا پہلے ایک دور تھے جب محلوں میں بچے کھیلا کرتے تھے اب تو وہ دور ہی نہیں ہے تو بچہ کہیں نہ کہیں یا نہ ماں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں کہ وہ ادھر کہیں ثوبت نہ پڑے ادھر نہ پڑے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو اس طرح کی کوئی سلوٹ اوپن کر کے دے رہے تو اس کو لیمٹائز کریں اس کو آپ نے منیمم کے اوپر جانا ہے کہ 45 منٹ سے زیادہ یا 1 آٹ سے زیادہ آپ نے نہیں دیکھنا جہاں آپ نے وہ لاک بیریئر ہٹایا اب بیٹا تم اوپن ہو آٹھ گھنٹے کھیلو وہ تو دیکھیں پھر وہ کیا کرے گا اور اکثر آپ جو شکایتیں دیکھیں گے انہیں کے ساتھ بچے گیم سے لگیں وہ تو بھائی کانسول کس نے لاکے دیا اس کو لیپٹاپ کس نے دیا اس کو ٹیپ کس نے دیا وہ کہاں سے کھیل رہا ہے وہ آسمان سے فرشتے تو آئے نہیں تھے دینے کے لیے یہ آپ ہی نے پروائیڈ کیا ہے تو آپ ہی نے لاکے دیا تو اب آپ ہی بھگتے ہیں جب آپ ایک چیز کا سلوٹ اپ اوپن کر رہے ہیں تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بھی سیکھیں اور یہ بیسٹ اپروچ ہے کہ اس کو چھڑوائیں بھی نہ کیونکہ بلکل بند کر دیں گے وہ دس جگہوں پر اور جائے گا تو وہ کمپلیکس کے اندر آ جائے گا احساس کم طریقہ شکار ہو جائے گا تو وہ بھی نہیں کرنا آپ نے اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دینا ہے کہ جو کرنا ہے کرو نہیں بیسٹ کی اپروچ وقت تغیبہ انہ دالی کا سبیلہ یہ اپروچ آپ بچے کو دیں انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گروم بھی کرے گا بچہ فلارش بھی کرے گا اور بچہ جو ہے نا گرو بھی کرے گا اور فوکس بھی رہے گا یہ ساری چیز زندگی اس طرح گزار رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ایک اور میں چیز جو ہے نا ایک ہی دائیٹ کروں گا روٹینز کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو جو ہے اگر ہم دیکھیں نا کہ یہ چیزیں کیوں مشکل ہوتی ہیں کہ بچہ حفظ کر لیتا ہے حفظ کے بعد ریٹین نہیں کر پا رہا یہ بھی اکثر میں نے دیکھا ہے باپوں کو جو کنسرن ہی نہیں ہے ماہوں کے سوالات ہیں اور باپ کئی نا کئی جو ہے وہ لائٹر نوٹ کے اوپر ان کو لگتا ہے یہ پروبلمز ہیں ان کے نزدیک دنیا میں اور بھی کئی مسائل ہیں اور بھی کئی ایشوز ہیں لیکن یہ عمومی مسئلہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ حفظ کو کر بھی رہے تو ریٹین نہیں کر پا رہا دیورنگ دب جو اس کی جو جو حفظ کا جو ڈیوریشن ہے اس کے بھی درمیان میں اس کو ریٹین نہیں کر پا رہا اس کے بعد بھی نہیں کر پا رہا اگین اس میں سب سے آسان میں ایک جو بات آپ کے سامنے رکھوں کیا ہم بچے کو سکول کے لئے اٹھاتے ہیں تو کیا ہم بچے کو نماز کے لئے اٹھاتے ہیں پیریٹ ایک سوال ترور آؤٹ ڈیئرز آپ بچے کو دیکھنے چاہے وہ حفظ کر بھی رہا یا نہیں بھی کر رہا ہے تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں کیا ہم اپنے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم بچے کو بھی نہیں کر سکتے اور ہم خود ہی ہماری پریاریٹی پر چل گئی کہ ہم بچے کو سکول کے لئے تو اٹھا رہے ہیں یا ایمین مدرسے کے لئے بھی اٹھا رہے ہیں بچے کو صبح نماز کے لئے بھی اٹھا رہے ہیں تو ادھا سے پریاریٹیز جو ہےنا آہستہ سمجھنا ہے آنا شروع جاتی ہے اور بچے بھی جو ہےنا وہ اسی چیز کو اڈوب کرتا ہے آہستہ آہستہ اب اگر آپ یہ اس کو روٹین نہیں دیں گے ابھی بھی آپ دے دیں بچے اگر نکل ہی گئے ابھی بھی آپ اپنا روٹین یہ کرتے ہیں اور اب دیکھیں بچے بچے نے کیا کرنا ہے وہ صبح سے کھٹ پٹ کھٹ پٹ دیکھے گا آوازیں لے کے کہ اس نے اٹھ جانا ہے خود ہی لائٹ آن دوتے وہ دیکھے گا اور دو چار معاملات ہے خود ہی اٹھ جانا ہے اس نے چھوٹے بچے دھوڑ جاتے ہیں تو پورا گھر کا میں نے کہا نا سسٹم پورا جو گھر کا محول ہے وہ اس طرح بنے گا یا تو آپ سسٹم ڈیزائن کر کے دیں گے یاد رکھے گا نہیں تو وہ اپنا سسٹم خود ڈیزائن کرے گا وہ پھر اس نے خود ہی بیل اگام گھوڑے کی طرح چلنا ایسی طرح کیسے ایک اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے بچے کو زبردستی حفظ کروانا پلیز اب یہ گام نہیں کریں یا تو اگر بچے کی موٹیویشن ہے وہ سیلف موٹیویٹیڈ ہے تو وہ حفظ کریں تو آپ اس کو اس میں ڈالیں اور اتنی آزادی کے ساتھ بیٹا یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور یہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھا ہے کہ آپ اللہ سے کنیک کر کے رکھیں بچے کو کلام سے کنیک کر کے رکھیں بات وہ یہ نا کہ وہ دیکھے گا ماں باپ کو اور ان سب چیزوں کو تو اس کے اندر رغبت خود ہی بڑھ جائیے کس کو نہیں پسنجی اللہ کے کلام یاد کرنا کس کو اچھا نہیں لگتا اس کو قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی تو لیکن اگر آپ نے وہ سب پری ریکوزٹس کیے ہوئے نہیں ہے بیچ میں آپ کو اقدم سے کچھ ہوا اور آپ نے جو ہے نا وہ بچے پر آپ نے زبستی کیا ایسا بچہ جو ہے نا وہ برباد ہو اور کتنے ہمارے پاس پاکستان میں دنیا میں ایسے کیسے سے جہاں پہ وہ بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور ان کو اپنے ماں باپ سے کمپلین ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں قرآن حفظ کرائے جائے لیکن بعد میں اس نے بھول جانا ہے وہ زیادہ بڑا وبال ہے اس کا مراج پہ جب اللہ کے رسول گئے تھے تو وہ عذاب دیکھ کے آئے تھے جہنم کے عذاب کوئی چھوٹے موٹے عذاب نہیں ہیں اور اللہ کے کلام کو قرآن کو بھول جانا جہاں اس کو یاد رکھنے کا ثواب ہے وہاں اس کو بھول جانے کا بھی بہت بڑا وبال ہے تو یہ کچھ گزارشات تھیں کچھ پوائنٹس تھے جو میرے پریویس ویڈیوز پہ بہت سارے جو کومنٹس آئے اس سے مرے ایکس ٹریک کر کے آپ کے سامنے رکھے اور میں نے اس کے اندر ساری چیزوں کو کمپائل کر لیا پلاس انکم پاس بھی کر لیا ہوگا اور اپنی جو قریمتی آ رہا ہے دیفنیٹلی اس سے مجھے آپ نے آگاہ کرنا ہے کومنٹ سیکشن کے اندر کومنٹ کر کے اور جو آپ کے قریب میں ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے حفظ کے اس پروسس میں انہوں نے کسی کو انوالف کیا یا پھر خود انگیج ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو بھیجیں کیونکہ یہ ان سب کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس سیکمنٹ کے ساتھ میں اس کے اندر ضرور حاضر ہوں گا اور آپ لوگ کے انپوٹس کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ